سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کیا آپ جانتے ہیں کہ مینارے پاکستان کی تمیر میں کتنا عرصہ لگا مینارے پاکستان پاکستان کی ایک اہم ترین کومی امارت ہے اس مینار کو لاہور میں این اسی جگہ تمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو بانیا پاکستان قائدی عظم محمد علی جناح کی صدارت میں آلنیا مسلم نی کے اجلاس میں اتنی کی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اس قراردار کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان مارج وجود میں آیا تھا منارے پاکستان تعمیراتی اعتبار سے اسلامی مغل اور جدید فن تعمیر کا شہکار ہے اس عظیمشان منار کا نقشہ مایا ناز تورک ماہل تعمیرات نصیر الدین مارات خان نے تیار کیا تھا منار کی تعمیر کا کام 23 مارچ 1960 میں میاں ادل خالق کمپنی نے شروع کیا تھا اور آٹھ سال کی مدت میں 31 اکتوبر 1968 کو کل پچھتر لاکھ روپے کی داگت سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی نصیر الدین مارات خان نے منارے پاکستان کے اردگیرد ماہول کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو چارچاند لگانے کے لیے منار کے اردگیرد کچھ امرات کی تعمیر کا خاکہ بھی پیش کیا مگر نامساد حالات نے ان کے خوابوں کو تابیر سے ہم کنار نہ ہونے دیا حکومت پاکستان نے مرات خان کی خدمات کے اطراف کے طور پر انہیں تغمہ امتیاز سے بھی نوازا تھا جون 1984 میں الڈی اے نے منارے پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا جس کے بعد منارے پاکستان کے گرد و نواہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے منصوبوں پر عمل کیا گیا پارک میں جھیل کی لمبائی 700 فٹ تک مزید بڑھا دی گئی جس کے بعد جھیل کی لمبائی 4000 اور چڑھائی 190 فٹ ہو گئی دیلی کا پیشتہ نظام 10 فٹ گہرے تیخانے میں رکھا گیا ہے منار کے اردگیرد 18 اکر رکبے پر محید خوبصورت اقبال پارک بنایا گیا ہے جس میں سبزہ زار فوارے رہ داریاں اور ایک جھیل بھی مجود ہے یہی احاتے میں ایک طرف قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی آخری ارامگاہ بھی مجود ہے 2015 میں حکومت پنجاب نے اقبال پارک کو 25 اکر تک وسط دیتے ہوئے 981 ملئر کی خطیر رکم سے پارک کی تنظیم و عرائش کا آغاز کیا اور سبزہ زار فوارے رہ داریوں اور جھیل کی توسیح کے علاوہ ریسٹورنٹ اور نیشنل ہسٹری میوزیم تمہیر کے بعد تریخی علمگیری مسجد شاہی قلعہ اور علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر دیا اور اسے پھر گریٹر اقبال پارک کا نام دے کر محکمہ پی ایچے کے حوالے کر دیا گیا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ